بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگزیم میں جو بچے ٹاپ کرتے ہیں وہ پرائیویٹ سکول کے بچے بھی ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے بچے بھی ہو سکتے ہیں یہ ان بچوں کے مائنڈ سیٹ پہ ہوتا ہے اگر انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ بٹھا لیا کہ ہم نے بورڈ میں اچھے نمبر لینے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہم نے جسٹ پاس ہونا ہے وہ پاس ہوتے ہوتے بھی فیل ہو جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگزیم میں اچھے نمبر لینے کے لیے ایک اچھے ادارے کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا بہت ضروری ہے جو بچے ٹاپ کرتے ہیں ایسے بچے بھی میں نے دیکھے جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ لیڈ کلاس کی انسٹیٹیوٹ میں نہیں پڑھتے ایک گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والا بچہ بھی ٹاپ کر جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بنا لیتا ہے کہ میں نے ہر صورت کلاس میں ٹاپ کرنا ہے بورڈ میں ٹاپ کرنا ہے وہ اپنا ٹائم ٹیبل ڈبل کر لیتا ہے اگر دوسرے بچے چھ گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ وہ بارہ گھنٹے سٹڈی کرتا ہے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ بنا کے رکھتا ہے کہ ہر صورت میں نے ٹاپ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی اس سبجیکٹ کی ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس سبجیکٹ میں ہم بہت زیادہ ویک ہیں اگر وہ اچھی اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں وہاں سے ان کی پزیشن آ جاتی ہیں کچھ بچے صرف ایجوکیشن گورنمنٹ ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں ان کی پزیشن آ جاتی ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو لیڈ کلاس کے عداروں میں پڑھتے ہیں ان کی پزیشنیں آتی ہیں کتنے گھنٹے سونا ہے کتنے گھنڈے پڑھنا ہے کون سا ٹائم بیسٹ ہوگا یہ ٹائم ٹیبل ان کو اگزیم ٹوپر بناتا ہے ایک سٹوڈنٹس کے شروع سے مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں نے کلاس میں جسٹ پاس ہونے سکسٹی پرسینٹ مارکس لینے تو وہ اسی ریج میں رہتا ہے اور ایک ٹوپر سٹوڈنٹس جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے ٹوپ کرنا وہ ایک ایک نمبر کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنی ایک ایک مسٹیک کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ میدہ کوئی نمبر نہ کٹے وہ سٹرگل کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے بچوں سے زیادہ ایفیشنٹ ہوتا ہے دوسرے بچوں سے زیادہ ٹائم دیتا ہے اپنی سٹوڈی کو ریشہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو دوسرے بچوں سے دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ کرتا ہے وہ سکسیس کرتا ہے سٹوڈنٹ تمام چیزوں کو مدنظر رکھتا ہے ٹائم ٹیبل کو ہیلتھ کے بارے میں بہت وہ خیال رکھتا ہے اور یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سٹوڈنٹ جو ٹاپ کرنے کی خواہش مات ہوتے ہیں لیکن اگزیم جیسے ہی پاس آتا ہے تو ان کے نمبر کام آ جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی فٹنس کا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے جیسے ہی اگزیم آتا ہے تو وہ بمار پڑ جاتے ہیں یا ان کا سٹیمنال لوس پڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اس وجہ سے آپ نے اگر اگزیم میں اچھے نمبر لینے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ماہ ہے تو ایک ماہ کو آپ نے دو ماہ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تیس دن کو آپ نے ساٹھ دن میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تین گھنٹے سٹڈی کرتے ہیں اب چھے گھنٹے سٹڈی کرنی ہے ہم چیزیں دیکھتے ہیں پیپر کیسے ہم نے اٹیپٹ کرنا ہے کہاں سے سٹارٹ ہوگا کہاں پہ انڈ ہوگا کون سے کوئشن سب سے پہلے کرنے ہیں کون سے کوئشن سب سے لاسٹ میں کرنے ہیں یہ تمام ٹیکنیکس بچوں کو آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹاپ کرتے ہیں بہت ایفرٹ کرنا پڑتی ہے بہت سٹرگل کرنا پڑتی ہے تو کوشش کریں اگزیم میں جتنے دن ہیں اس میں بہتر سے بہتر پرفارمس دیں جتنا اچھا ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی جتنا زیادہ آپ سیریوس ہو کے آپ اپنی سٹڈی کو کریں گے دیفنیٹ اتنی اچھی آپ کے نمبر لیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے سٹورڈنٹ جو ٹاپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اگزیم پاس آتا ہے وہ سٹڈی چھوڑ دیتے ہیں اور اس چھوڑنے کی وجہ سے ان کے نمبر بھی کام آتے ہیں اور ایسے سٹورڈنٹ جو اپنا بہت سا ٹائم ویسٹ کر کے اور پیپروں کے نزدیک سیریوس ہو کے پڑھتے ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ جتنا اب ٹائم ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ مارکس لینے لازٹ ڈے ہوتے ہیں وہ اگزیم کے لیے سب سے امپورٹن ڈے ہوتے ہیں ایک کرکٹ میچ دکھا ہوگا کہ لازٹ آور میں سکس بال ہوتی ہیں اور سکور کتنا ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹوینٹی فائیڈ ٹوینٹی لیکن جو بیسٹ مینڈ اگر سٹرونگ مائنڈ کا ہوگا اس کے مائنڈ میں ہوگا کہ میں ہر صورت کر سکتا ہوں تو دیفنیٹ وہ لاسٹ آور میں بھی ایک اچھی پوزیشن لے جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس لاسٹ ڈے ہیں اس میں اگر آپ نے اچھی پرفارمنس کر دی تو تمام پشلی پرفارمنس سے بیسٹ آپ پرفارمنس کر کے اچھے نمبر لے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ